تو یہ دیکھیں سوراب خان چوک یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دیکھیں یہاں ٹریفک کب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے ہم اصل میں جا رہے ہیں مرغوزار کی طرف تو اس لیے ہمیں اپنا یہ راستہ ریٹرن کرنا ہوگا یہاں کے لیے اور آہ اب ہم مرغوزار کی طرف روانہ ہو گئے ابھی ہم جائیں گے سیدو کی طرف اور یہ دیکھیں آپ یہ پورا ایریا دکھا ہے آپ ان کو یہ دیکھیں یہ سیدو کہلاتا ہے پورا اور یہاں کا مزہ ہی الگ سا ہے آپ کو بڑا الگ سا فیل ہوگا بگر آپ دیکھیں آگے اب ہم جائیں گے تھوڑا تھوڑا تلکے میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کیونکہ یہ پورے جو میرا سفر ہے آپ کے ساتھ اس پہ میں آپ کو پورا سوا دکھاؤں گا کہ اصل میں سوا کا کہ باغات کیا ہیں کیا فروٹس ہیں کیا چیزیں ہیں ہم لائف کوکنگ کریں گے ہم لائف نیچرلی آہ میرے کچھ عام آشز ہیں وہ دکھاؤں گا آپ کو اور بس انچاللہ دیکھتے ہیں انجوئے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ایریا سیدو کا وہ بزار ہے مطبعہ امین ہاسپیٹلز اور ساری چیزیں مکسرز ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہے مرغوزار کا ہم نے چوائس کیا اور ابھی یہ برکلے جیل روڈ بھی لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا مگر ہم لوگ مرغوزار کی طرف جائیں گے اور اب ہم مرغوزار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت ایریا کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کی ہے کہ روڈز بڑے اچھے بنا دی ہیں یہ دیکھیں اس طرف یہ ہاسپیٹلز اور لائپ کی سرویسز دی جاتی ہے اور دوسری جانب ہمارے یہاں بڑا اچھا سسٹم بنا وہ ہے کہ آپ کو اگر یہاں کوئی جگہ سمجھ نہیں آتی تو یہاں سرویسز ہیں جو آپ کو گائیڈ بھی مل جاتی ہے اور ڈرائبر بھی مل جاتے ہیں گاڑی بھی مل جاتی ہے تو ایچ آپ کو سپورٹیڈ ہوتی ہیں تو یہ اب ہم مرغزار کا ہم نے چوائس کیا ہے پہلے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے مرغزار کا وہ ایریا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہاں دیکھیں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور یہ چل رہا ہے کام اس کے اوپر اور اب یہ محول بنتاوہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں بڑا اچھا خوبصورت اور ہم جب ڈسٹینیشن پہ پہنچیں گے تو پھر پادا چلے گا کہ کیا بنا ہے اصل میں تو یہ ہے وہ مرغزار ایکچولی سواد کا وہ خوبصورت ایریا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا مگر انشاءاللہ میں اس پر ایک اور بھی ویڈیو بناوں گا اور پھر دیکھیں گے اس کی تھوڑی سی خوبصورتی باقی ہے ابھی پھول کھلنے والے ہیں جب بہار وہ کمل طور پر اپنے موڈ میں ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ جگہیں جو بنیمی ہے اور یہاں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہاں جنات کا آنا جانا بھی بود رہتا ہے اور جنات میں خواتین جنات اور مرد جنات دونہ ہی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو اسے لیے ڈنے نہیں کیونکہ جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنات کا کوئی لینا دینے نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بازار ہے ان کا اور یہ مرگوزار کا چھوٹا سا بازار آئیوں میں یہ دیکھیں اور اب یہ دیکھیں یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں کسی صاحب نے اپنا ایک وائٹ ہاؤس بنایا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وائٹ ہاؤس اور وہ وائٹ ہاؤس ہے یہاں کہاں چھپی ہے جل پری اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں ہاں تو یہ دیکھیں یہ ہے مرگوزار کا وہ خوبصورت ایریا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ جو چھپا ہوا نظر نہیں آتا مگر اب ہریالیچ آ گئی ہے تو نظر آنے لگ گئے اچھا یہاں کچھ لوگ بہت غلط قسم کی ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں تو آپ کو احتیاط اس پر بھی بڑھ رہتی ہوگی کہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے خوبصورت چھیل بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت سنائے کے بڑی مزے کی ہیں اچھا میں آپ کو یہ ایک اسپیشلی بات بتاؤں ایک شکن پہلے میں آپ کو یہاں کی ویوز دکھا دوں یہ دیکھیں سامنے پہاڑوں کا یہ دیکھیں یہ ہے وہ ویوز آہ 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 آ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اب ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف اور میرا کیمرہ آپ کو خود ہی دکھا رہا ہے سیریسلی میں کیمرے سے کہہ بھی رہا ہوں کہ یاد وہ دکھائے وہ وہی دکھا رہا ہے اب دیکھیں زدی بچے کی طرح یہ پتہ نہیں اس کو کیا ڈون رہا ہے میرے خواہد سے جنات کو ڈون رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اوہ یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں کلرز خالی اس کی جگہ نا کلرز میں ہر ایک درخت ہر ایک پتے کے اپنے اپنے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اس پر قدرت کی طرف سے یہ دیکھیں یہ ایک بریج ہے مگر یہاں وان وے ٹائپ لائک سٹائل ہے آپ نے دیکھنا یہ دیکھیں اور یہ ہے علم وے علم وے بورک یہ ہماری بریڈ بکنی ہے ماشاءاللہ اسی طرح اس طرح اس طرح میں بہتا ہوں ہم انتخاب کریں گے اور ویوز اوپر کا ہم انتخاب کریں گے اور ہم انتخاب کریں گے